اوٹیزن سپیکٹرم ڈیسورڈر ایک نیرو ڈویلم مینٹل ڈیسورڈر ہے نیرو ڈویلم مینٹل ڈیسورڈر کا مطلب کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اس بچے کے ساتھ یہ بیماری پیدا ہوتی ہے سمٹیمز پیرنٹس آکے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیدائش کے بعد اس کو موبائل یا ٹی وی بہت زیادہ دکھایا ہے جس کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا اسلام علیکم ایم ڈاکٹر محمد عمران شریف ایم ڈوئنگ پرائیویٹ پریکٹیس ایس چائلڈ اینڈ اڈولیسن سکارٹیس ایس ویل ایس اڈلٹ سکارٹیس ایم ورکنگ اینڈیس فیلڈ فر لاسٹ ٹین ایرز آج ہم جس بیماری پہ بات کریں گے جو کہ پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں یہ مزید بڑا مسئلہ بن جائے گا جسے ہم کہتے ہیں آٹیزم سپیکٹرم ڈیس آرڈر آٹیزم سپیکٹرم ڈیس آرڈر یہ کیا ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے منیج کیا جا سکتا ہے کیا اس کا علاج ممکن ہے اور خاص طور پر خوراک سے اس کا علاج کا کیا تعلق ہے آج ہم ان سب چیزوں پہ بات کریں گے ہم جو دیکھتے ہیں نا زیادہ تر جو پیرنٹس بچوں کو لے کے آتے ہیں ان کا جو مین کنسرن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بولتا نہیں ہے یہ بہت بڑی ان کی کمپلینٹ ہوتی ہے جب ہم ان کو ڈیٹیل سے اسیس کرتے ہیں تو ہمیں تین یا چار ڈومین میں ہمیں پرابلم نظر آ رہا ہوتا ہے پہلا کیا ہوتا ہے بچے کی کمینکیشن بچہ جس طرح سے انسان آپس میں بات چٹ کر رہا ہوتا ہے دوسرے کے فیشل ایکسپریشنز کو پڑھتا ہے دوسرے کے بوڈی جیسرز کو پڑھتا ہے جس طرح سے ایک کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے یہ آٹیزن سپیکٹرم کے بچوں میں یہ کنورسیشن کرنا ممکن نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے کہ وہ جب بات کر رہے تھے وہ آئی کونٹیکٹ نہیں کرتے وہ اپنے نام کو ریسپونڈ نہیں کرتے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ گھل مل کے کھیل کھیلتے نہیں ہیں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ان کی دوستی نہیں ہو پاتی اگر دوستی ہو بھی پائے تو وہ دوسرے بچوں کے ساتھ زیادہ دیر دوستی چلتی نہیں ہے ان کی وہ اپنی چیزوں کو اپنی ایموشنز کو اپنے احساسات کو وہ بتا نہیں پاتے بچے اگر کوئی چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے کہ ہمیں یہ چاہیے وہ پیرنٹس کو انگلی سے پکڑ کے اس جگہ پہ لے جاتے ہیں پھر پیرنٹس سمجھ جاتے ہیں کہ اس بچے کو یہ چاہیے لیکن وہ اپنی نیڈز کو اپنی جذبات کو ان چیزوں کو بتا نہیں پاتے جب وہ بتا نہیں پاتے تو وہ اسی طرح سے دوسروں کے جذبات کو دوسروں کے اشاروں کو دوسرے کی کمیونکیشن کو وہ سمجھ نہیں پاتے ایک تو چیز یہ ہے کہ ان میں یہ کمیونکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے اب سیکنڈ چیز کی طرف آتے ہیں جو سے ہم کہتے ہیں ریپیٹیٹیو مومنٹس یا ریپیٹیٹیو بیہیوئیرز یا ان کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بڑے یونیک اور بڑے ابنورمل انٹینسٹی کے ان کی انٹرسٹ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کہ بچے سمٹائمز جو منیمم شروع کرتے ہیں وہ ریپیٹیٹیو مومنٹس ہوتی ہیں جیسے کچھ بچے ہینڈ فلاپنگ بہت زیادہ کرتے ہیں کچھ بچے سرکل میں بار 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 گھومتے ہیں کچھ بچے کیا ہوتا ہے کہ وہ سوچ لائٹ آن آف آن آف دروازے کو آف کرنا کھولنا بند کرنا وہ گھنٹو یہ چیز کرتے ہیں عام بچے بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن عام بچے ایک دفعہ کریں گے دو دفعہ کریں گے دو منٹ کریں گے وہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ بچے گھنٹو تک ایک ایکٹیویٹی ریپیٹلی کرتے رہتے ہیں اب جو کھلونوں سے کھیلنا ہوتا ہے وہ بھی ان کا بڑا یونیک اور عام بچوں سے ہٹ کے ہوتا ہے جیسا کہ یہ بلوکس کو لائن میں لگائیں گے توڑیں گے لائن میں لگائیں گے توڑیں گے یہ مسلسل گھنٹوں تک کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں یا اگر گاڑی کے ہیں تو کیا ہے کہ گاڑیوں کو یوزلی نارمل انسان سیدھا چلاتا ہے یہ کیا کرتے ہیں گاڑی کو پکڑ کے گول چیزوں کے ساتھ ان کے ٹائروں کے ساتھ ان کو گھماتے رہتے ہیں تو ان میں کسی بھی طریقے سے ریپیٹیٹیو مومنٹس آ سکتی ہیں اور ایج کے ساتھ ساتھ یہ چینج ہوتی جاتی ہیں سیکنڈ کیا ہوتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ بڑے ابنورمل انٹینسٹی کے اور بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسا کہ کچھ بچے صرف گول چیزوں سے وہ فیسینیٹ ہوتے ہیں کچھ بچے صرف لائٹ سے فیسینیٹ ہوتے ہیں ان کے جو انٹرسٹ چیزوں میں ہوتے ہیں وہ ابنورمل تھوڑے سے ہوتے ہیں اور بڑے زیادہ انٹینسٹی کے ہوتے ہیں پھر ان میں کچھ سینسری ایشوز آ جاتے ہیں سینسری ایشوز کیا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں فائیو سینسز دیں ہیں کھانا، ٹیسٹ، سوننا، دیکھنا، سننا یا ٹچ ان بچوں میں ان سب سینسز میں کسی میں کوئی ایشو آ سکتا ہے جیسا کہ کچھ بچے کچھ شور سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں جیسے کوئی پریشر گوکر کی آواز ہے کوئی بلینڈر کی آواز ہے یا کوئی ڈھول بجا ہے یا کوئی بھی اسی چیز پر وہ بچے برداشت نہیں کرتے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کھانے پینے میں یہ بڑے پکی ایٹرز ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی ٹیکسچر خوراکی جس کو یہ بالکل بھی موہ میں نہیں ڈالتے ہیں یا کچھ سمیل سے بہت زیادہ فیسینیٹ ہوتے ہیں کچھ بچے دیکھنے میں جس طرح سے لائٹ سے بہت زیادہ فیسینیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پانچوں سینسز میں کسی میں بھی کوئی سینسری ایشو آ سکتا ہے ان میں پھر ان کی ڈیلی کی روٹین وہ بڑی فکس ہوتی ہے کہ جیسا کہ صبح سے اٹھ کے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے اگر ان کی روٹین آپ ڈسٹراب کر دو گئے تو بچے بڑے ڈسٹراب ہو جاتی ہیں جیسا کہ اگر ایک بچے کو آپ ایک روٹ سے سکول لے کے جاتے ہو سمٹائمز کسی وجہ سے اگر روٹ چینج کرنا پڑتا ہے تو یہ بچے بہت ڈسٹراب ہو جاتے ہیں تو یہ تین ڈومینز میں ان کے چیز ہوتی ہے جو فورت چیز ہوتی ہے وہ اس کا ڈائیگنوسٹک کرائٹیریا میں تو نہیں آتے لیکن ان بچوں میں سپیچ ڈیلی ہوتے ہیں جس طرح سے سپیچ بچے ایج کے ساتھ ساتھ سپیچ انسان کی بڑھتی جاتی ہے ان بچوں میں سپیچ ڈیلی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سپیچ کے پرابلمز آ سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے میں جن چیزوں کو اڈریس کرنا چاہوں گا وہ بہت ضروری ہے کہ جب پیرنٹس ان بیماری کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں نہ خاص طور پر ماہوں میں ایک گلٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہے یا ہمارے کچھ کرنے کی وجہ سے ہمارے بچے میں یہ چیز ہوئی ہے یا سمٹائمز سوسائٹی میں لوگ ماں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے تم نے یہ کیا تھا یہ ایسا ہوا ہے حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے آٹیزن سپیکٹرم ڈیسورڈر ایک نیروڈویلم مینٹل ڈیسورڈر ہے نیروڈویلم مینٹل ڈیسورڈر کا مطلب کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اس بچے کے ساتھ یہ بیماری پیدا ہوتی ہے سمٹائمز پیرنٹس آکے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیدائش کے بعد اس کو موبائل یا ٹی وی بہت زیادہ دکھایا ہے جس کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ بیماری پیدا ہوئی ہے جو سکرین ٹائم اس کا زیادہ ہے اس کی وجہ سے سمٹمز ارلی آ سکتی ہیں اس کی وجہ سے بیماری کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ موبائل وجہ ہے جس کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے یہ تو چیزیں وہ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا جو نہیں ہیں اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں دیکھیں ایک چیز بہت ضروری ہے ہماری سیکارٹری کلنسز یا نیوروڈویلمنٹل ڈیسورڈرز بھی ان کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی ان کی ملٹیپل چھوٹے چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں جن کو ہم رسک فیکٹرز کہتے ہیں جو مل کے بیماری کو سامنے لاتی ہیں اس کی میں مثال دیتا ہوتا ہوں جو بڑی عام مثال ہے کہ جیسا اگر آپ نے گندم کا بیج بویا ہے تو اس میں سے گندم ہی نکل نہیں کبھی اس میں سے چاول نہیں نکلے گا اور اگر آپ نے بیج بو دیا ہے پھر اس کو نہ دھوپ ملی نہ پانی ملا وہ کبھی بھی پودا نہیں بنے گا اور پھل نہیں دے گا اسی طرح سے جتنی نفسیات بیماری یا نیوروڈویلمنٹل ڈیسورڈر ہوتے ہیں اس کے بیج انسان کے اندر اوریڈی موجود ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہیں کچھ لوگوں کی فیملی ہسٹری ہوتی سیکارٹرک کلنس کسی کزن کو چچا کو پھر اس کے جینز انسان کی جینز کس طرح سے انسان کو وراست میں ملتی ہیں وہ اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں پھر پرگننسی کس طرح سے گزری ہے اگر پرگننسی بہت زیادہ سٹیس فل گزری ہے اگر پہلے تین مہینے میں کوئی دوائیاں ملی ہیں کوئی بخار ہوا ہے کوئی گلہ خراب کوئی پیٹ خراب یا کوئی ایکس رے ہوا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوئی ہے تو انسان پری ڈسپوز ہو جاتا ہے اس بیماری کا پھر انڈ میں کوئی شگر بلڈ پریشر پرگننسی کہاں تک چلی پوری پرگننسی ہوئی یا پہلے ڈلیوری ہو گئی یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے اس چیز کو بتاتی ہیں کہ بیماری ہو سکتی ہے یا نہیں پھر پیدائش کے فوراں بعد کوئی کمپلیکیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو یہ مطلب کہنے کے چھوٹے چھوٹے فیکٹرز جو انسان کو پری ڈسپوز کرتے ہیں اس بیماری کے پھر جب ایک ایج آتی ہے جب اس کی جو یوزلی ایج ہوتی ہے اس بیماری کے جب وہ ایج آتی ہے اس کے لئے ایک موضوع انوائرمنٹ بنتا ہے تو پھر اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں اچھا ایک چیز یہاں بہت ضروری ہے کہ سمٹنس پیرنٹس آکے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بولنا بھی صحیح شروع ہوا تھا اس نے چلنا بھی صحیح شروع کیا سب کچھ نورمل تھا اور جب یہ سوا سال ڈیڑھ سال کا ہوا تو یہ بولنا بھی چھوڑ گیا وہ یہ کام بھی کرنا چھوڑ گیا وہ اصل میں اس ایج میں بیماری شروع ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے بیماری کی علامات آنا شروع ہوتی ہیں اس وضع سے بچہ جو پہلے کام کر رہا ہوتا ہے وہ کرنا چھوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اس بیماری کے ڈائیگنوسز ہم کم از کم تین سال سے پہلے نہیں کرتے علامات پہلے آتی ہیں ہم ان کو ریڈ فلیک کہتے ہیں جب بھی علامات آتی ہیں ہم اس کا علاج یا اس کا ٹریٹمنٹ ہم شروع کر دیتے ہیں ہم ویٹ نہیں کرتے کہ تین سال بعد کریں گے ہاں ہم ڈائیگنوسز تین سال پہ کرتے ہیں لیکن علاج پہلے شروع کر دیتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ سم ٹائمز انسان میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے تین سال پہ شاید اس میں یہ ڈائیگنوسز ہوئی نہ لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے اگر پہلے سمٹمز آ رہے ہیں تو تین سال کے ایج میں موسٹ لائکلی بچہ ڈائیگنوسز اس کا ہوتا ہے چلیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ آٹیزم سپیکٹرم ڈیسورڈر اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بیماری کے لیے کوئی دوائی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو انسان استعمال کرے جس سے یہ بہتر ہو جاتا ہے ہاں اس بیماری میں دوائیوں کا استعمال ہوتا ہے لیکن وہ استعمال کہاں ہوتا ہے جہاں بچے میں چٹڑاپن بہت زیادہ آتا ہے جہاں بچے کی نین ڈسٹرپ آتی ہے جہاں باتا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہیوریل ایشوز شو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں ریپیٹیٹیو مومنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر ان چیزوں کو کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کے لیے ہم دوائی کا استعمال کرواتے ہیں لیکن اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی دوائی ابھی تک ہی جار نہیں ہوئی اب اگر دوائی نہیں ہے تو اس کا علاج کس طرح سے ہوتا ہے اس کا علاج ہم تھیرپی اس سے کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے بات کی کہ یہ بچے بولتے بھی کم ہیں اپٹو سیونٹی فائی پرسنٹ بچوں میں سپیچ پرابلم ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کہ ان بچوں کی سپیچ تھیرپی ہو پھر ان بچوں میں کمیونکیشن کے مسئلے ہوتے ہیں ان بچوں میں ریپیٹیٹیو مومنٹس ہوتی ہیں ان کے لیے جو پروپر ریسرچ سے جو اثینٹک جو ریسرچ سے اپروو ہوئی ہے تھیرپی جس میں اپلائیڈ بہیوریل انیلسیز ہے وہ ہم تھیرپیز اس بچوں میں کرتے ہیں اور کئی قسم کے پروگرامز ہیں دیسے ٹیچ پروگرام ہیں جن کو ہم اپلائی کرتے ہیں اب اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس بچے کی کمیونکیشن ڈیولپ کی جاتی ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ ان بچوں کا آئی کونٹیک بلڈ کیا جاتا ہے ان بچوں کے ساتھ کمیونکیشن بلڈ کی جاتی ہے ان کی لینگویج بلڈ کی جاتی ہے تاکہ دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکیں دیکھیں اس کا جو علاج ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن اگر پروپر طریقے سے اپلائیڈ بہیوریل انیلسیز جو ہماری تھیرپیز ہیں ان پر پروپر طریقے سے کام کیا جائے تو علامات کو بہت حد تک بہتر کیا جا سکتا ہے ٹیک ہے اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ہم یہ کہیں کہ آٹیزم سپیکٹرم ڈیسورڈر کا کوئی ایسا علاج ہے کہ کچھ عرصے کے لیے علاج کروائے اور بیماری سو فیصد جڑ سے ختم ہو جائے ابھی تک یہ چیز ممکن نہیں ہے لیکن اس پہ کام جاری ہے کہ کوئی عدویات یا کوئی ایسے طریقے جس کے علاج سے یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے اس پہ ابھی تحقیق جاری ہے لیکن فی الحال ابھی تک کوئی ایسا علاج نہیں ہے کہ یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے جس طرح سے علاج انسان کی ایج بڑھتی جاتی ہے کچھ نئے پرابلمز آتے جاتے ہیں جن کو تھیرپی سے جن کو گائیڈنس سے پروپر گائیڈنس سے جن کو بہتر کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ مسکنسپشنز ہماری سوسائٹی میں ہیں جن کو میں دور کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے کچھ ہے کہ نیم چیک پروٹوکول ہے خوراک ایسی ہے یا کیسین فری گلوٹین فری ڈائٹ بچے کو دی جائے تو وہ بہتر ہو جائے گا جیسے اونٹنی کے دودھ سے اس کا علاج ہے اور آج کل نیور کیا ہے کہ سٹیم سل تھیرپی دیکھیں ان سب کا علاج تو لوگ کر رہے ہیں اسے لیکن کوئی پروون کوئی سائنٹیفیکلی پروون اس کا کوئی ایویڈنس ان سب چیزوں کا نہیں ہے ٹھیک ہے علاج تو لوگ کر رہے ہیں لیکن سمٹائمز کچھ اگر تو بچے میں کوئی الیرگیز ہیں تو کیسین فری گلوٹین فری ڈائٹ سے کچھ ایمپروومنٹ ہو جائے گی لیکن اس بیماری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سٹیم سل تھیرپی سے کوئی ابھی تک ہم نے نہ دیکھا ہے نہ کوئی ریسرچ سے یہ چیز پروو ہے کہ اس سے جو ہے نہ علاج ممکن ہے چلیں اب ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سمٹائمز مدرز جو ہیں ورکنگ ہوتی ہیں ان کا کوسٹن یہ ہوتا ہے کہ ہم جوب چھوڑ دیں کہ ہم پورے ٹائم پہ بچے کو ٹائم دیں تو یہ بہتر ہو سکتا ہے دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے انٹینسٹی کتنی زیادہ ہے اگر تو بچے میں علامات مائلڈ ہیں یا موڈریٹ ہیں اور آپ کے فنانشل کنڈیشنز کیسی ہیں سمٹائمز اگر آپ اس طرف سے ٹائم دوگے ادھر سے حالات بہت ٹائٹ ہو جائیں گے تو مدر پریشان ہوں گی گھر والے پریشان ہوں گے مسلم سائل بڑھیں گے تو یہ ہم نے بیلنس ہر انڈویجوال کیسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے سمٹائمز مدر کے لئے جوب چھوٹ دینا بہتر ہوتا ہے سمٹائمز جوب کرنا ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بچے کو پروپر ٹائم دیا جائے تاکہ بچہ اس کو ٹائم بھی مل جائے اور باقی چیزیں بھی مینج ہو سکیں اگر آپ اپنے بچے کے علاج کے لئے یا اس کے ڈائیگنوسز کے لئے آپ مجھے ملنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہیلتھ وائر کے تھروہ آپ میری اپنمنٹ بک کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ